آخر مغرور کیا اس سے اچھی طرح بات کی تو مل انسار مجھ سے اچھی طرح مو دے کر بات نہیں کی تو مغرور ان کو کچھ اندہ دے دیا تو حتم تائی سخی ان کے نزدے یہ ہم لوگے پیمانے تو ماذا اللہ ایسا نہیں تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت مداخل نہیں ہوگا بہت تھوڑا سا بھی تکبر جو ہے وہ جنت سے روک دے گا کہ ہم یہ نے گئے دھاڑ کر کے اس کو پورے کا پورا وہ تکبر کا پلندہ اور مجموعہ قرار دے جاتے ہیں دیری نہیں لگا تھے تو تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا جاننا تو اب کوئی ہم سے مسکرہ کر بات نہیں کرتا اچھی طرح لفٹ نہیں دیتا اچھی طرح ملتا نہیں ہے تو اب اس کو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ مغرور ہے بعضوں کی نیچر ہوتی ہے وہ نیچر چینج بھی نہیں ہوتی یہ بھی ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں ایک سائے بھائی ملنے آئے بیچہ رہے ہیں وہ بولے میرے میرے گھر والے میرے مخالب میرے دوست حباب میرے مخالب میرا مطلب یعنی کہ پڑوں سی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس کا میں نے اندازیں گفتگو اور میں نے نوٹ کیا اس کو تھوڑا اس کی فیس ریڈنگ کی تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ جب ملتے ہیں کسی سے تو آپ مسکراتے ہیں تو اس نے کہا کہ یار یہی تو ہے کہ مجھے مسکرانہ نہیں آتا ہے میرے گا یہ تو ہوگا آپ مسکرانہ آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی تو بیچارہ آدھا آدھا مسکراتا تھا زبردستی مجھے نہیں آتا مسکرانہ تو میں نے کہا آپ خوشگوار گفتگو کر سکتے ہیں یہ بھی تو نہیں آتی میرے گا تو یہ کوئی ایسا ہو نا کہ ہم بھی یوں متی چاہتے ہیں ہم مسکرانہ بھی سکھائیں اب جیسے آپ یہ مسکرانہ رہے نا وہ تھوڑی درہ ہم لوگ بیٹھے رہے مسکرانہ رہے ہیں کچھ بھی بولتا رہے بولنے تو اس کو تو یوں آپ مسکرائیے پھر آپ دیکھئے اب جیسے آپ کو لوگ لکھتے رہتے ہیں باپا ملاقات کرتے ہیں مسکراتے بہت اچھے لگتے ہیں تو یوں ہم کو کبھی کو بولتا ہے نہیں آپ مسکراتے ہیں اچھے لگتے ہیں مسکراؤ کے تو بولیں گے نا یہ بولکتا ہے ماشاءاللہ آپ بھی مسکراتے ہیں بہت سارے سائے مسکراتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ارز کرو کہ مطلب کہ وہ مسکرانہ جو ہے نا یہ بھی جیسے تکلف کے ساتھ سویلے سیکھنا پڑے گا کیا سنت ہے مسکرانہ اپنے محل میں یوں محل تو ہوتا آپ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا رو رو کے اس نے آکھیں سجھا رہے گی راب مسکرائی چلے جا رہے تو وہ تو الٹا اس کے دل میں آپ کا بوگز بیٹھے گا کہ یہ پاگل آدمی ہے جان نکلے جا رہی ہے اس کو ہسی جھوٹ رہی ہے تو وہی اپنے محل میں مسکرانہ کیا موقع موقع محل کوئی صدمے سے چور چورے تو اس کے سامنے اپنے موپر صدمے کے آثار پیدا کرنے ہوں گے اب جو دوسرے کو کٹ کھانے دوڑے مو بھی پھلا کر رکھے کہ جیسے ابھی مطلب ہے کہ اس پر کوئی صدمے کا تازہ تھا پہاڑ ٹوٹا یا ابھی ابھی ماں کی لاش چھوڑ کر یہ گھر سے باہر نکلا ہے روتا ہو اور بڑی مشکل سے آسو پوچھیں اب جب ایسا انداز ہوگا تو کون آئے گا قریب کون پوچھے گا بھاؤ یہ در تو سب کو چاہیے کہ مسکرات ہو دل خوشکن گفتگو ہو دل جوئی والی باتیں ہو غم خواریاں ہو پھر کچھ یہ کہ تحفہ تعایف کہ ابھی ہاتھ کھلا ہو پھر دیکھو لوگ بولتے کہ تسخیر قلوب کے کوئی وضائف مل جائے یہ بہترین وضائف ہے اتنا حجوم ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا آپ جوڑا مسکرانا تو سیکھ لو یہ نہیں آتا یہ ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا بہت پہلے کی باتیں ایک نقشبندی پیر صاحب آئے تھے ہمارے علاقے میں کبھی کبھی تشیب لاتے تھے میری لڑکپن کی بات ہے جوانی یا لڑکپن جو بھی کو تو وہ اس سے ملنف سار تھے میں بھی حاضر ہوا ان کے پاس کافی لوگ بیٹھے تھے جب میں نے ملاقات کی تو مسکرانا کہا ماشاءاللہ آپ تو دھور دھور سے ہی نکھنے نکھنے نظر آ رہے تھے یہ یہ یعنی ایک اندازِ گفتگو بتاتا ہوں آپ اپنی تعریف کس کا چیز نہیں لگتی تجھے یاد رہی ہے اگر کچھ اور بولتے ہیں تو شاید یاد نہ رہتے ہیں مجھے وہ تو بڑا لگ شوڑا انہوں نے اور کئی اس طرحی بھائی ان کے مرید ہوگئے لیکن باران میں تو مرید نہیں ہوا تو تو یوں مقصد یہ کہ ان کا آستانہ بھی بہت چلا اور آخری اطلاع تک شاید اب بھی وہ بقید حیات ہوں کچھ عرصے پہلے تک تو حیات تھے اب آج کی خبر نہیں مجھے پتا لیکن یہ کہ اچھے سننی بزرگ ہیں تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ جو ملنسار ہوتا ہے اپنے نقوش چھوڑتا ہے یا جو غیر ملنسار یا چڑ چڑا ہوتا ہے نقوش وہ بھی چھوڑتا لیکن منفی نقوش ہوتے ہیں اس کے گجراتی میں کہاواتے ہسے تینو گھر وسے ہستا اس کے گھر بستا ہے تو بارہ لے کہ تکبر کی تعریف میں ارس کر دی کہ جو دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جانے حقیر سمجھے یہ ہے تکبر اس لیے وہ کوئی ملتا نہیں اچھی طرح تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مغرور معجل اللہ یہ ہمارا مغرور کہنا یہ تعمت باندھنا ہوگا کہ بغیر کسی واضح قرین اگم نے کہہ دیا اب گناہ گار ہم ہوئے اس سے توبہ کرنی چاہئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لئے